جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ٹیبل سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم ایکسل کے اندر ٹیبل کو کس طرح انسرٹ کرتے ہیں اصل میں ٹیبل کو انسرٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ٹیبل میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے تمام کے تمام ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں سیلیکشن کے بعد آپ انسرٹ میں جائیں انسرٹ میں جا کے ٹیبلز کے ریبن میں جا کے ٹیبل کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ڈائلوگ چھوٹا سا بوکس اوپن ہوگا اس میں آپ کا وہ ایریا دے رہا ہوگا جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے پھر نیچے ایک آپشن ہے ہماری ٹیبل ہے اس ہیڈرز کی آپ کی ٹیبل جو ہے جس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ہیڈرز ہیں کی نہیں ہمارے پاس چونکہ ہیڈرز یہ والے ہیں انوائس نمبر کلائنٹ نمبر ڈسکرپشن کونٹیٹی یہ ہمارے ہیڈرز موجود ہیں فیڈز کو بھی اس کے کہتے ہیں ہیڈنگ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہیں تو جب ہمارے پاس ہیں ہم اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ ٹیڈیٹر ٹیبل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور یہ جو آپ کے ہیڈرز ہیں ان کو بھی اٹومیٹیکلی فیلٹرز لگ جائیں گے دیکھیں آپ کر کے دیکھتے ہیں اوکے پر پریس کرتے ہیں دیکھیں آپ نے جیسے ہی اوکے پر پریس کیا تو آپ کے جو ہیڈرز تھے ان کو جا کے فیلٹر لگے اور اس کے بعد اگر ہم یہ کام کرتے ہیں دوبارہ اس کو پھر کنٹرول زیٹ سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر ٹیبل کو انسٹ کرتے ہیں اس کی کنٹرول ٹی اس کی شارٹ کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر ڈیٹا سیلیکٹ نہیں کیا ہوا تو آپ اگر پھر دوبارہ ٹیبل کے اوپے جاتے ہیں انسٹ پہ جاتے ہیں ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے ost رونگے آپ ڈیٹا کے اندر بیٹھا ہوئے ہیں تو آپ کا تمام ڈیٹا select ہو جاتا ہے اٹومیٹکلی لیکن اگر آپ اس تمام ڈیٹا کو کنٹرول ٹی کو select کریں اور تمام ڈیٹا کو آپ نے select نہیں کیا اور select کرنے کے بعد پھر آپ انسٹ پہ نہیں جانا چھاتے ہیں شارٹ کی کو use کرنا چھاتے ہیں تو کنٹرول ٹی کو select کریں کنٹرول ٹی کو press کریں پریس کرنے کے بعد بھی یہ ٹیبل select ہو جائے گا اور ڈیٹا آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا اب می ہیڈ ٹیبل پہلے ہم نے کلک کیا تھا ہم اس کو انچیک کر کے دیکھتے ہیں جب آپ ان کو انچیک کریں تو پھر اس کا ریکٹ کیا ہوتا ہے اوکے کر کے دیکھیں دیکھیں اس نے کیا کیا اوپر ایک رو انسٹ کیا اور اس کو نام دے لیے کیونکہ ہمارے پاس ہیڈرز تھے نہیں تو اگر ہمارے پاس ہیڈرز نہ ہوں تو پھر ہم یہ والا کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ڈیٹا میں ہیڈرز موجود ہوں تو پھر جب آپ کنٹرول ٹی پہ کنٹرول ٹی کے اوپر کلک کرتے ہیں پریس کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹا ٹیبل آز ہیڈرز کو آپ چیک کریں گے اوکے جب آپ نے چونکہ اس کو ٹیبل کے اندر کنورٹ کر دیا ہے تو جیسے ہم ٹیبل کے اندر کنورٹ کریں گے تو آپ کو ایک ٹیب کا مزید نظر آئے گا ایک ٹیب کا اضافہ ہو جائے گا آپ کے ٹیب کے اندر ڈیزائن کا یہ چونکہ ڈیزائن کا ٹیب ہے اور یہ ریلیٹڈ ٹو دس ٹیبل ہے تو آپ اگر اس کو باہر چلے جائیں ٹیبل سے باہر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیزائن کا ٹیبل غائب ہو جاتا ہے لیکن آپ دوبارہ ٹیبل میں آجائیں تو ڈیزائن کا ٹیبل ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ ٹیبل سٹائلز ہیں اور کچھ table سے related options ہیں table styles کیا ہیں کہ آپ just styles پہ جاتے ہیں اور آپ کسی بھی style کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ style یہاں پہ select ہو جاتا ہے اور اگر آپ فرض کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کچھ style بنائیں تو بھی آپ اپنا style بنا سکتے ہیں اگر ہم نے یہاں سے data کو select کیا ہوا ہے دیکھیں آپ کا پورا table جو ہے یہ selected ہے اور اس کو آپ جا کے اس کا style change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا style یہاں پہ change کر دیا اور اگر آپ اپنے table کا نام change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں اس کے table 5 لکھا ہوا ہے میں اس کو client name کر دیتا ہوں آپ آئیں گے properties میں design کے اندر client name client database کے نام سے میں اس کو save کر لیتا ہوں یہ ہو گیا اوکے وہ کہتا ہے not valid not valid کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ اس کو rename کریں گے تو آپ اس کے اندر وہ نہیں چھوڑیں گے اپنا خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ اس کے جگہ پہ کوئی sign وغیرہ دے client database اب میں اگر sign دے دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دوبارہ یہ error نہیں دے گا client database کا میں نے اس کو نام دے دیا اب اس table کو جو ہم select کریں گے تو table کا نام آ رہا ہوگا client database اگر ہم اس table سے باہر جائیں گے چونکہ design کا tab بھی غائب ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کا نام اچھا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پھر دوبارہ design میں چلتے ہیں اور design میں کچھ چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس طرح یہاں پہ header row کو چیک کیا ہوا ہے table style options کے اندر filter button ہے filter button کو اگر میں uncheck کر دیتا ہوں تو filter آپ کا ختم ہو جاتا ہے اس طرح header row کو اگر میں uncheck کر دیتا ہوں تو آپ کی heading جو آپ کا header کا row ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر total row total row آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں فلحال header row کو دوبارہ چیک کرتا ہوں اب total row کیا چیز ہے کیونکہ آپ کا database ہے آپ کو نیچے اس کا total بھی چاہیے ہوگا تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کا total ہوتا رہے تو آپ کو total row کے اوپر select کرنا ہوگا چیک کرنا ہوگا آپ نے جیسے ہی چیک کیا تو دیکھیں آپ کا یہاں پہ اس کا result آ گیا کہ اس کا sum اتنا بنتا ہے لیکن اگر آپ فرمولے پہ غور کریں تو یہاں پہ آپ کا فرمولہ نظر آئے گا فرمولہ بار کے اندر sub total کا sub total کا فرمولہ کیوں یہاں پہ آپ کو لگانا پڑا ہے چونکہ اوپر filter لگا ہوا ہے اور sub total کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا filter لگا ہو وہاں پہ آپ کو sub total کا formula لگانا پڑتا ہے تاکہ آپ کسی بھی criteria کو جا کے filter کریں تو صرف اسی کا total آپ کو دکھائے مطلب میں اگر یہاں سے client میں جا کے احمد brothers کو filter کرتا ہوں تو مجھے احمد brothers کا ہی total یہاں پہ نظر آئے گا اگر ہم یہاں پہ sum کا فرمولہ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں احمد brothers کا total نہیں نظر آئے گا بلکہ ہمیں total نظر آئے گا اگر ہم احمد brothers کو اگرچہ select بھی کر لیں تو اچھا اگر فرض کیا یہاں پہ یہ sub total یہ total row نہیں ہے اور میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو اب total row نہیں ہے تو میں یہاں پہ auto sum کا فرمولہ لگاتا ہوں میں اس کو direct keyboard سے کر رہا ہوں alt دیکھیں میں نے جیسے ہی alt اور برابر کے بٹن کو پریس کیا یہ والی اس کی شارٹ کی ہے alt اور آپ اس کے ساتھ جو برابر کی جو آپ کے numeric کی پیٹس نہیں بلکہ جو alpha numeric کی پیٹس کے اوپر جو ایک one two three والا پیٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کو پریس کریں گے میں اس کا آپ کو اس کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر آپ کو اس کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ اس کی شارٹ کی ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ بھی automatically اس کو sum کے اندر نہیں لیتا بلکہ اس کو sub total کے اندر لے لیتا ہے اچھا اب ہم یہ ہم نے چونکہ یہاں پہ اس کا جو total row لگا دیا ہے ہم یہاں سے صرف total ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم count بھی کر سکتے ہیں ہم minimum بھی اپنا maximum value minimum values بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے maximum کے اوپر کلک کیا تو maximum value یہاں پہ آگئی ہے minimum value بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر ہم sum کے اوپر یہاں کلک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی sub total کا فرمولا یہاں پہ ہمارے لیے آ جاتا ہے جس کو 109 سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے بارہ یہاں پہ سب کچھ بنایا ہے یہاں پہ ہم اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ہم نے اگر فرض کیا sum کا فرمولا یہاں پہ لگا دیا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ total ہیں کتنے تو ہم count کا فرمولا یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ 36 ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ یہاں پہ filter کرنا چاہ رہے ہیں اور filter کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ اس quantity کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو greater greater جو کہ greater than فرض کی ہم یہاں پہ greater than وہ quantity دیکھنا چاہتے ہیں جو 20 سے اوپر ہے آپ دیکھیں گے 20 سے اوپر کی جو quantities ہیں ان کی تعداد 15 ہے اور ان کا جو total آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے 24,872 روپیہ تو یہ فائدہ ہے table کے اندر آپ کو نیچے total row لگانے کا اور sub total کا فرمولا لگانے کا اس کے اندر اور کیا چیزیں ہیں اور اس کے اندر ہے کہ آپ اس کے اندر slicer insert کر سکتے ہیں slicer کو آپ insert کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ فرض کیا یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں جا کے اب design میں جا کے slicer کو click کرتا ہوں تو یہ پھر آپ سے ایک سوال پوچھے گا کہ جی آپ نے کس ہیڈر کے اوپر slicer کو لگانا ہے فرض کیا میں یہاں پہ client name کو select کرتا ہوں اور invoice number کو select کرتا ہوں تو میں یہاں پہ ڈونوں کو select کرنے کے بعد ok کروں گا تو میرے پاس slicer یہاں پہ بن جائے گا اب دیکھیں slicer یہاں پہ کام کیسے کرتا ہے جیسا آپ کا filter کام کرتا ہے لیکن filter کے میں آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو selection کرنی پڑتی ہے اور یہاں پہ آپ directly کسی بھی client name کے اوپر click کریں گے تو آپ کی وہ آپ کا data وہاں سے filter ہو جائے گا میں کسی بھی client name کے اوپر click کروں گا یہ دیکھیں یہ میں جیسا اس کے اوپر click کرتا ہوں تو ساری اس کی invoices بھی آ جاتی ہیں اور اسی slicer کو click ختم کرنے کے لئے اس کو آپ یہاں پہ آئیں گے right side کے اوپر اور اس کو clear کر دیں گے اصل میں یہ ہے filter ہی لیکن slicer جو ہے یہ tables کے ساتھ work کرتا ہے pivot table اور arm table جو ہے ان کے ساتھ slicer جو ہے وہ کام کرتا ہے اگر میں یہاں سے invoices وائز data filter کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں invoices پہ click کروں گا تو وہ بتایا گا کہ 1003 جو ہے یہ invoices number ہے اور mobiling ہمارے پاس client ہے اس طرح سے آپ اس کے اندر slicer insert کر سکتے ہیں slicer کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو تو slicer پہ click کرتے صرف delete کے button کو press کریں گے تو slicer یہاں سے ختم ہو جائے گا ok اب اس کے اندر اور کیا چیزیں ہیں جی اور کیا ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں remove duplicates کے نام سے ایک option ہے کہ اگر آپ کے data کے اندر data table کے اندر آپ کے پاس کوئی duplicates ہو رہی ہیں کچھ values یا کچھ amounts یا کچھ اس طرح کہ آپ کا content duplicate ہو رہا ہو تو آپ اس کو یہاں سے duplicate کر کے ختم کر سکتے ہیں فرس کے میں نے یہاں پہ duplicate کے اوپر click کیا تو وہ اب بتا رہا کہ یہ کس کس column سے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو تمام column selected ہیں اگر میں وہاں پہ unselect all کو کر دوں اور صرف ایک column in وائس نمبر سے duplicate ختم کرنا چاہوں اور پھر اوکے click کروں تو میرا خیال ہے کہ انوائس نمبر کے اندر duplication ہے نہیں اوکے کریں گے تو یہ ایک میسیج آ جائے گا تو اگر ہم کسی دوسرے column کے اوپر جائیں گے جس طرح client name ہے تو وائلیوز ہمارے پاس رہ گئی ہم کنٹرول z سے واپس آتے نہ ڈیٹا ختم نہیں کرنا چاہتے ضرورت ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اوکے جی یہ جو آپ کے styles اور table کے options وغیرہ آرہ ہیں style کے اوپر depend کرتے ہیں اس کے اندر جو اہم چیز ہیں وہ دو چیز ہیں total row اور header row باقی یہ ہے کہ first column کو اگر میں select کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے جس طرح پانچک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا یہ صرف styles ہیں اور اس کا خاص اتنا مقصد نہیں ہے اچھا تو last میں ہم کیا کر سکتے ہیں جی کہ last میں اگر ہمیں فرض کہ table نہیں چاہیے اور ہم نے اس کے وقت کام مغرہ کرنے کے بعد میں نے نیچے ٹوٹل شوٹل لگا لیے کام سارا میرا ہو گیا جو میری requirement تھی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے table فارم نہیں چاہیے میرا data دوبارہ اپنی فارم اصلی حالت کے اندر آ جائے تو اس کے اندر ایک option ہے convert to range کی آپ convert to range کے اوپر کلک کریں آپ yes کو press کریں اور آپ data table سے غائب ہو کے دوبارہ normal پہ آ جائے جیسے ہی آپ نے اس کو دوبارہ convert کیا تو اوپر تھی design کا tape غائب ہو گیا لیکن جو آپ نے کام کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے سب total کا فارمولا بھی لگا ہوا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ بھی working حالت میں ہے بھ Saturday بھار 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 وując ... اگر بھار